اس ویڈیو کی تین حصے ہوں گے پہلے حصے میں سال دوزار تیس میں سورج اور چاند کو لگنے والے گرہنوں کی تفصیل کو بیان کروں گا اس کے بعد سورج اور چاند گرہن میں آپ کے برچوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کو بیان کروں گا اور اس کے بعد ویڈیو کی آخر میں چاند اور سورج کو لگنے والے جو بد اثرات ہیں اس سے آپ کو بیان کروں گا کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کی تفصیل بیان کروں گا اور خاص کا حاملہ عورتوں کے لیے سال دوزار تیس میں چار گرہن ہوں گے دو سورج گرہن اور دو چاند گرہن سال کا پہلا شمسی گرہن پاکستان کے وقت مطابق انتہائی نقطہ غاز 20 اپریل صبح 6 بچ کر 34 منٹ اور 22 سیکنڈ پار ہوگا جبکہ مکمل سورج گرہن کا غاز صبح 6 بچ کر 34 منٹ اور 4 سیکنڈ پر ہوگا انتہائی نقطہ روز و مکمل گرہن صبح 9 بچ کر 16 منٹ اور 49 سیکنڈ پر ہوگا خاتمہ گرہن گیارہ بچ کر 49 منٹ پر ہو سکے گا جبکہ مکمل کے پانچ چاریہ 49 درجات پر لگے گا گرہن کا کل دورانیاں پانچ گھنٹے 25 منٹ رہ سکے گا جبکہ مکمل گرہن پاکستان کے کچھ حصوں کے علاوہ ایشیا ممالک اسٹیریا انڈونیشیا ملائشیا تھائی لینڈ جاپان اور انڈارٹیکہ میں بھی دیکھا جا سکے گا سال کا دوسرا کمری گرہن پانچ مئی کو لگے گا گرہن کی ابتداء رات 8 بچ کر 14 منٹ اور 8 سیکنڈ جبکہ انتہائی نقطہ روز رات 10 بچ کر 22 منٹ اور 55 سیکنڈ اور خاتمہ گرہن 6 مئی رات 12 بچ کر 30 منٹ اور 40 سیکنڈ پر ہوگا یہ گرہن پانچ اور 6 مئی کی درمیانی شب کو لگنے والا گرہن برچ میسان کے 20 اشارہ 41 درجات پر لگے گا گرہن کا کل دورانیا 4 گھنٹے 17 منٹ ہوگا پاکستان میں نظر آنے کے علاوہ دیگر ایشیا ممالک اسٹیریا انڈونیشیا ملائشیا تھائی لینڈ ویتنام انڈیا بنگلہ دیش نیپال بھوٹان عرب امارات ایران عرب جورپ چائنہ روس افریقہ اور انڈارٹیکہ میں بھی دیکھا جا سکے گا سال کا تیسرا گرہن جزوی شمسی گرہن جبکہ انتہائی نکتہ آغاز چودہ اکتوبر رات آٹھ بچ کر تین منٹ اور پنتالیس سیکنڈ پر ہوگا جبکہ اس کا بقیدہ آغاز رات آٹھ بچ کر تین منٹ اور نو سیکنڈ پر ہوگا اور نکتہ روچ رات آٹھ بچ کر انچاس منٹ ستائیس سیکنڈ پر جبکہ آغاز اکتوام گرہن پندر اکتوبر رات بارہ بچ کر اٹھالیس منٹ اور چھپن سیکنڈ پر ہوگا اور مکمل خاتمہ رات ایک بچ کر پچپن منٹ اور گیارہ سیکنڈ پر ہوگا شمسی گرہن کا کل دورانیاں پانچ گھنٹے باون منٹ رہے گا یہ گرہن برسملا کے چھپیس اشاریہ چھپن درجات پر لگے گا سال کا تیسرا شمسی گرہن جو کہ یہ جسوی شمسی گرہن ہے جو چودہ اور پندر اکتوبر کی درمیانی شب کو لگنے والا یہ شمسی گرہن رنگ آف فائر کے نام سے جانا جائے گا اس گرہن جو کہ رنگ آف فائر کی طرح ہی دیکھا جائے گا امریکہ، کینڈا، میکسیکو، برازیل اور کچھ مغربی مالک میں بھی یہ گرہن دیکھا جا سکے گا سال دوزار تیس کا آخری جسوی کمری گرہن جو کہ اٹھائیس اور انتیس اکتوبر کی شب کو ہوگا تائیس اکتوبر انتہائی نقطہ آغاز رات گیارہ بچ کر ایک منٹ اور چوتالیس سیکنڈ پار ہوگا جبکہ بقاعدہ آغاز رات بارہ بچ کر پینتیس منٹ اور اٹھائی سیکنڈ پر ہوگا جس کا نقطہ آروج انتیس اکتوبر رات ایک بچ کر چودہ منٹ آغاز اور خاتمہ گرہن انتیس اکتوبر رات ایک بچ کر باون منٹ سینتیس سیکنڈ پر جبکہ مکمل خاتمہ گرہن رات دین بچ کر چھبیس منٹ اور انیس سیکنڈ پر برچ حمل کے دس اشاریہ پاون درجات پر لگنے والا یہ گرہن چار گھنٹے پچیس منٹ تاویل ہوگا یہ گرہن پاکستان کے لاوہ دیگر ایشیائی ممالک اسٹریلیا انڈونیشیا ملائشیا سنگاپور تھائیلینڈ ویتنام جاپان انڈیا، بورٹان، جوئی، سعودی اریبیا، اران، اراغ، ترکی، یورپ، چائنہ، روس اور افریقہ میں بھی دیکھا جا سکے گا برچ حمل والوں کے لیے سال دوزار تیس میں لگنے والے سورج اور چاند گرہن کے اثرات جو تو آسمانی کوثر پر لگنے والے سورج اور چاند گرہن کے اثرات بد ہوتی ہیں تاہم دوزار تیس میں لگنے والے سورج گرہن برچ حمل افراد کے لیے نہایت معمولی اور ناقص اثرات لیے آرہا ہے گرہن قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھائیس اپریل دوزار تیس کو آپ کی تعلیمیں سورج گرہن آپ کی خرابیہ سے اور دوسرے تلقات و مسائل و پریشانیاں خانگی اصدوازی تناؤ شراکتی تلقات غلط فہمیوں کا شکار ہو کر ٹوٹ سکتے ہیں پانچ مئی دوزار تیس کو چاند گرہن آپ کے چاند گرہن آپ کے چاڑھ کے ساتھ میں گرہ لگنے سے اصدوازی خانگی شراکتی تلقات متاثر ہونے کا اندیشہ مجود ہے اور چودہ اکتوبر آپ کے چاڑھ کے چھٹے گرہ سورج گرہن لگنے سے اگرچہ آپ کے حاستین مخالفین ظلیل ہوں گے تاہم تب بھی آپ کے لیے صدقہ ضروری ہے برچ سوروالوں پر گرہنوں کے اثرات سال دوزار تیس میں پہلا سورج گرہن اٹھائیس اپریل آپ کے چاڑھ کے بھارویں گرہ لگنے سے آپ کے حاستین مخالفین آیا ہوں گے سید جسمانی کا اس وقت میں خاص خیار رکھیں پانچ مئی آپ کے چاڑھ کے چھٹے گر چاند گرہ لگنے سے قانونی مسائل اور پریشانیاں ملازمتی سادشیں پیش آ سکتی ہیں اہم تحریر لتے وقت محتاط رہیں اور چودہ اکتوبر آپ کے چاڑھ کے پانچ مئی گر سورج گرہن لگنے سے اولاد انا محبت سے مطلقہ مسائل و پریشانیاں اچانک پیش آ سکتی ہیں اس وقت میں بھی آپ کے لیے احتیاط ہی ضروری ہے انتیس اکتوبر چاند گرہن آپ کے چاڑھ کے بارویں گرہ لگنے سے حاصلین مخالفین زیر ہوں گے اور کچھ لوگ بیرونی ملک سے ایک ملک سے دوسرے ملک یا پھر اپنے وطن واپس آنے کو ترجیح دیں گے ان سبھی یام میں حصوے توفیق صدقہ لازمی دیں برشت چوہزہ والوں کے لیے دوزار تئیس گرہنوں کے اثرات گرہنوں کے اثرات آپ پر کیسے متوقع ہو سکتی ہیں ٹھائیس اپریل دوزار تئیس سورج گرہن آپ کے چاڑھ کے گیارویں گر لگنے سے امیدوں میں ناکامی دوستوں سے بی وفائی کاروباری نقصانات پانچ مئی چاند گرہن سائیب اولاد افراد کو اپنے بچوں کی فکر و پریشانی لاحق ہو سکتی ہے محبوب سے جدائی بدگمانی اور چودہ اکتوبر سورج گرہن آپ کے چاڑھ کے چوتھے گر لگنے سے خاندانی خانگی مسائل والدہ کی خرابیہ سیت جلد بازی سے ٹریفر خاصات کے پیش آنے جیسے خدشات دکھائی دیتے ہیں اور انتیس اکتوبر ایک مرتبہ پھر آپ کے چاڑھ کے گیارویں گر چاند گرہن لگنے سے توقعات میں ناکامی دوستوں کی جانب سے ستمات کاروباری اور زمین جائدات کی خرید و فروغ سے قانونی مسائل پریشانیاں جیسے خدشات دکھائی دیتے ہیں برچ سرطانوالوں کے لیے سال دوزار تیس میں گرہنوں کے سرات ان گرہنوں کے سرات یقینی طور پر ناکس تصور کیے جاتے ہیں اسی سبب مذہب اسلام میں دون نفل نماز قصوب و خصوب یا نماز آیات این گرہن کے دن پڑھ کر اپنے تمام نخصوں کو دور کرنے کی دوا کرنا ایک بہترین عمل ثابت ہوگا ٹائیس اپریل سورج گرین آپ کے عزت وقار صحت تندرستی خانگی خاندانی مسائل اور پریشانیاں لانے کا سواب بن سکتا ہے آٹھ مئی چاند گرین آپ کے اہل خانہ زمین جہداد سواری اور خصوصا والدہ سہوہ کے صحت جسوانی کا خاص طور سے اس وقت میں خیار رکھیں اور چودہ اکتوبر سورج گرین آپ کے چارٹ کے تیسرے گر لگنے سے کسی خیر معمولی واقع سے آپ کو ہمت و حوصلہ متاثر ہو سکتا ہے عزیزو کارب بہن بھائیوں یا پڑوسیوں کے جانب سے تفکرات پریشانیاں دور ہونے کے لیے کوشش ضرور فرمائیں 29 اکتوبر چاند گرین یعنی کہ آپ کے چارٹ کے دس میں گر لگنے سے کاروباری مسائل پریشانیاں خرابیہ سید خانگی مسائل اور پریشانیاں وقت کی طور سے اچانک پریشانیوں کا باعث بننے کا خدشہ برچ اصد والوں کے لیے سال دوزار تیس میں سورج اور چاند گرین کے اثرات 23 اپریل سورج گرین پانچ مئی چاند گرین چودہ اکتوبر پھر سورج گرین اور 29 اکتوبر چاند گرین آپ کے لیے بوری طرح سے حالات و واقعات میں مسائل اور پریشانیاں اور ریکاوٹیں لانے کا سبب بن سکتے ہیں برچ سنبلہ والوں کے لیے سال دوزار تیس میں چاند اور سورج گرینوں کے اثرات سورج اور چاند گرین آپ کے لیے اچانک مشکلات کا اشارہ دیتی ہیں 28 اپریل آپ کے چارٹ کے آٹھویں گر سورج گرین لگنے سے شراختی ارستوارسی اور اہم لوگوں سے مشترکہ لیندین کے امور پر شکوک و شبات کے سواب تناسات جنم لے سکتے ہیں پانچ مئی خانہ مال میں چاند گرین لگنا کسی بڑے کاروباری نقصان یا مالی لیندین میں فکر پریشانی کا اشارہ ہے اور چودہ اکتوبر سورج گرین آپ کے چارٹ کے پہلے گر یعنی کہ تالے میں لگنے سے آپ کی عصت و سا خرابیت سے حرصات ناغھانی مسائل پریشانیاں اور آپ سے قریبی لوگوں کے مسائل و پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور 29 اکتوبر سال دوزار تیس میں چاند گرین آپ کے پھر چارٹ کے آٹھ میں گر لگنے سے حرصات خرابیت سے اور دوسروں سے اختلافات رائے کی اندیشیں دکھائی دیتے ہیں برچ میزان والوں پر سال دوزار تیس میں لگنے والے سورج اور چاند گرین کے اثرات پہلا سورج گرین اٹھائیس سپریل آپ کی ازدوازی کاروباری شرکتی اور خصوصاً شرک حجار سے اختلافات رائے کا اندیشہ ہو سکتا ہے پانچ مئی تعلیم یعنی کہ آپ کے چارٹ کے پہلے گرین چاند گرین لگنے سے خرابیت سے اور آپ کے خلاف کوئی سازش متوقع ہو سکتی ہے اس وران میں ٹریفک میں جلد واجی سے ہرگز کام نہ لیں اور چودہ اکتوبر آپ کے چارٹ کے بارویں گر سورج گرین لگنے سے آپ کے حرصتین مخالفین اس وقت میں آپ کے اشکار ہو سکتے ہیں 29 سکتوبر چاند گرین آپ کے چارٹ کے ساتھویں گر لگنے سے ایک مرتبہ پھر دوسروں سے اختلافات رائے شکوک و شبہات بیش جینی پیدا ہونے کے قچھات دکھائی دیتی ہیں برج اکر والوں کے لیے سال دوزار تیس میں سورج اور چاند گرینوں کے سرات 20 اپریل سورج گرین 29 اکتوبر چاند گرین شمسی زاچے کے چھٹے گھر سے لگنے پر آپ کا دشمنوں پر غلب غیر ضروری مختمات اور پریشانیوں سے بھی اس وقت میں آپ کو نجات ملے گی اور پانچ بری چاند گرین آپ کے چارٹ کے بارویں گر لگنے سے آپ کے خفیہ دشمن اشکار ہوں گے اور بڑھتے ہوئے اخراجات پر بھی آپ قابو پاس سکیں گے اس وران میں نظرے بعد جادو ٹونہ کے بدر سرات بھی آپ سے دور ہو سکیں گے چودہ اکتوبر سورج گرین آپ کے چارٹ کے گیارویں گر لگنے سے دوبارہ نقصانات جائدات کے لین دن کرتے وقت محتاط رہیں برچ کاؤس والوں کے لیے سال دو سر تیس میں انہیں والے گرینوں کے سرات 20 اپریل سورج گرین 29 اکتوبر چاند گرین پانچ میں آپ کے چارٹ کے پانچ میں گر لگنے سے سائب اولاد برچکاؤس کے افراد کو اپنے بچوں کے روز و شب اور ان کی تعلیم بتربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بازاری قسم کی محبت آپ کی صحیح عزت رسوائی کا پائز بن سکتی ہے اسٹاک ایسٹینج کے کاموں میں بھی محتاط حصہ لیں حسب توفیق اس طوران میں صدقہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا پانچ میں دوزار تیس کو چاند گرین آپ کی خواہشات دوستوں کے گھر میں لگنے سے آپ کی دوسروں سے متعلقہ توقعات پوری نہ ہو سکیں گے اور چودہ اکتوبر دوزار تیس چاند گرین آپ کی صدقیر کے گھر میں لگنے سے کاروباری مالی نقصانات حاصلین مخالفین کی جانب سے مسائل اور پریشانیاں پیش آنے جیسے خطشات موجود ہیں خصوصاً آپ اپنی صحت جسمانی کا اس وقت میں خاص طور پر خیار رکھیں اور اپنے خاص دین مخالفین سے خاص طور پر محتاط رہیں ورنہ آپ کی بدنامی رسوائی کے لیے خامخواہ کی خواہیں پھلائی جا سکتی ہیں برچتے والوں کے لیے سال دوزار تیس میں لگنے والے سورج اور چاند گرین کے اثرات بیس اپل سورج گرین اکتوبر چاند گرین آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر لگنے سے گھرے لوہ خاندانی مسائل اور پریشانیاں ناگہانی حرصات خون خدا نخواستہ پیش آ سکتے ہیں پانچ مئی دوزار تیس کو چاند گرین عزت کے گھر میں لگنے سے آپ کے عزت و توقیر میں حاستین کے سالشے کامجاب ہو سکتی ہیں اس وقت سخت محتاط رہیں چودہ اکتوبر دوزار تیس کو سورج گرین آپ کے چارٹ کے نوے گھر لگنے سے بیرون ملک کاروباری معاملات اور غیر متوقع بدقسمدی کے واقعات پیش آنے کا اندیشہ ہے برچ دلوالوں کے لیے سال دوزار تیس میں لگنے والے سورج اور چاند گرین کے اثرات بیس اپریل سورج گرین آپ کے چارٹ کے ایتی سے گھر لگنے سے آپ کی حمد حوصلہ عزیز و کاروباری جانب سے مسائل و فرمیشیں ہو سکتی ہیں اور پانچ مئی چاند گرین برون ملک سفر اور کاروباری معاملات اس وقت میں احتیاط طلب ہوں گے چودہ اکتوبر آپ کے چارٹ کے آٹھویں گر گرین لگنے سے شراکتی اور وراستی مسائل پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں انتیس اکتوبر پھر تیسرے گر چاند گرین لگنے سے اندرون ملک سفر ٹریفک خاصات اور عزیز و کاروباری کی جانب سے مسائل پریشانیاں پیش آنے کے خطشات دکھائی دیتی ہیں برچ خوت والوں کے لیے سال دوزار تیس میں سورج اور چاند گرینوں کی اثرات 20 اپریل اور 29 اکتوبر چاند گرین کے اتراؤں چڑھاؤں کا کاروباری نقصان اور فیملیز صدمات کا اشارہ ملتا ہے اور 5 مئیس چاند گرین وراست اور مشترکہ مفادات کے کاموں میں نقصان کا اندیشہ ہے اور 14 اکتوبر سورج گرین آپ کے چارٹ کے شراکتی استوازی اور دوسرے تعلقات متاثر کر سکتا ہے حکمائی علم نجوم چاند اور سورج گرین میں اپنے تجربات بیان کرتی ہیں کہ گرین کا ایک خاص اثر اہلِ عالم پر ہوتا ہے جس کے بعض اثرات نمائع ہوتی ہیں جن عورتوں کی اولاد ہونے والی ہو وہ گرین کے وقت بہت اتیاد کریں بعض بچے جو ماں کی پیٹ سے ناکس مثلا لنگڑے اندے خونٹ کٹے یا گنگے بیرے وغیرہ پیدا ہوتی ہیں وہ سب گرین کی اثر سے متاثر ہوئے ہوتی ہیں عام عورتیں گرین کے اثرات سے واقف نہیں ہوتی جن عورتوں کی اولاد پیدا ہونے والی ہو گرین کے وقت بڑے آرام سے ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے لیٹے رہیں اور خیالات نہایت پاکی سر رکھیں یہ یاد رکھیں کہ گرین کے وقت جو خیالات ماں کی ہوں گے اولاد کے بھی ویسے ہی خیالات ہوں گے اگر عورت پڑی لکھی ہو تو گرین کے وقت لیٹ کر مذہبی یا آلمانہ اور جرت و حمد والی باتوں کی کتابیں پڑتی رہیں اگر حاملہ عورت اس وقت قدع میں بیٹھی ہو تو بچے کے پاؤں ٹیڑی ہوں گی اگر آنکھیں بند کر کے لیٹے گی تو بچے کی آنکھوں میں نور کم ہوگا علاوہ حاملہ عورتوں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز قصوف یا خصوف ادھا کریں باجمات نماز ہو اس میں خطبہ نہیں ہوتا اس وقت ہر شخص حسب توفیق صدقہ خیرات کریں یہ وقت سید نہیں ہوتا اس وقت کی تاثیر بہت طاقت رکھتی ہے